اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس میں ہوں غلام سولحام آج کی وڈیو میں بات کریں گے فارم ڈی کے سپرنگ اڈمیشن 2024 کے بارے میں ڈیو سٹوڈنٹس سلیم حبیب یونیورسٹی کراچی یہ ایک پرائیوٹ سیکٹر یونیورسٹی ہے جس نے فارم ڈی ڈکٹرو فارمیسی کے جو سپرنگ اڈمیشن ہے وہ سٹارٹ کر دی ہیں جس میں اپلائے کرنے کی لاسٹ ڈیٹ 28 جنوری 2014 اپلائے کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے ڈیو سٹوڈنٹس اگر آپ سلیم حبیب یونیورسٹی کراچی میں فارم ڈی کے ڈگری پروگرام میں اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو اسی وڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو اپلائے کرنے کا لنک میں مل جائے گا یونیورسٹی کی ڈیٹیل جاننے کا لنک ہے وہ بھی آپ کو اسی وڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا ڈیو سٹوڈنٹس اگر ہم فارم ڈی کے الیجیبیلٹی کرائیٹری پر بات کرتے ہیں تو فارم ڈی میں ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کا ایفیسی پری میڈیکل ہونا ضروری ہے میز آپ نے انٹرمٹر میں فزیق سبالو جی کمیسٹری یا تین سبجیکٹس آپ نے ضرور پڑے ہو اگر آپ نے اے لیول کیا ہوا تو آپ پھر بھی فارم ڈی میں ایڈمیشن کے لیے الیجیبیل ہیں سٹوڈنٹس فارم ڈی اگر ہم اس کے ڈیوریشن کی بات کریں تو یہ پانچ سالہ ڈگری پروگرام ہے یہ وہ ڈگری پروگرام ہے جس کو کمپلیٹ کر لینے کے بعد آپ اپنی نام کے ساتھ ڈکٹر کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں فارم ڈی کی ڈگری کو کمپلیٹ ایڈیسن سے کرنے کے لیے اس کا گورنمنٹ سیکٹر کے یونیورسٹی میں سوئی اگر میرٹ کے ہم بات کریں تو گورنمنٹ سیکٹر کے یونیورسٹی میں ایٹی فائی پرسنٹ لے کے نائنٹی پرسنٹ پلس پہ فارم ڈی کا میرٹ رہتا ہے پرائیوٹ سیکٹر میں اگر آپ اٹمیشن لیتے ہیں تو آپ کے کم از کم ایف ایسی پری میڈیکل میں ساٹھ فیصد نمبر ہونے ضروری ہیں گورنمنٹ سیکٹر کے یونیورسٹی میں اس ڈگری کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جو آپ کا خرچ آ جاتا ہے وہ سٹوڈنٹس کم از کم فور فائیو لیک تک میکسیمم پرائیوٹ سیکٹر کے یونیورسٹی سے اگر آپ فارم ڈی کی ڈگری حاصل کرتے ہیں دس لاکھ سے لے کے بارہ تیرہ لاکھ روپہ تک آپ کا اتنا خرچ آ سکتا ہے اس سے کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے فارم ڈی کے ڈگری کو اگر آپ کمپلیٹ کر لیتے ہیں سٹوڈنٹس اس ڈگری کو کمپلیٹ کر لینے کے بعد سب سے پہلے آپ کو جو جو آپز آفر ہوتی ہیں گورنمنٹ سیکٹر کے ہسپیٹلز میں جو آپز آفر ہوتی ہیں اور اس کے بعد گورنمنٹ سیکٹر میں اس کی جابز آفر ہوتی ہیں آپ کل کو ڈرگ انسپیکٹر کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں اس کے بعد پیرامینڈکل انسٹیٹوٹ جونسی ہیں جہاں یہ بی کٹیگری کے ریلیٹڈ ڈپلوم آفر ہو رہے ہیں وہاں جابز آفر ہوتی ہیں کسی سکول میں بالوجی ٹیچر کے طور پر کام کر سکتے ہیں آپ کسی کالوج میں بالوجی لیکچرر کے طور پر کام کر سکتے ہیں اور اس کے بعد فارم ڈی کر لینے کے بعد فارمسٹوٹیکل کمپنیز جونسی ہیں وہ جابز آفر کرتی ہیں انٹرنیشنل آپرچونٹیز آ جاتی ہیں جہاں اس ٹگری کو کمپلیٹ کر لینے کے بعد جابز آفر ہوتی ہیں اس فارن کنٹری کے اندر بھی جابز آفر ہوتی ہیں گورنمنٹ سیکٹر میں اگر آپ کی فارم ڈی میں جاب ہو جاتی ہے تو وہاں جو آپ کا سیلری پیکج ہوگا وہ سٹوڈنٹس آپ کے بیسک پیس سکیل کو مدنیز رکھتے ہوئے اور پرائیوٹ سیکٹر میں آپ کی ہارڈ برکنگ اور آپ کے کام کی نویت کو مدنیز رکھتے ہوئے آپ کو پرائیوٹ سیکٹر کی فرم جونسی ہے وہ پے کرے گی باقی فارم ڈی کی کمپلیٹ ڈیٹیل ریڈیس چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہے اور کچھ وڈیوز کی جو ڈیٹیل ہے وہ آپ کو اس وڈیو کے ڈسکرپشن میں کچھ لنک دیئے گیا وہاں سے مل جائے گی امید کرتا ہوں کہ آج کی وڈیو نیکس وڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت صورہ خیار کیے گا فی آمان اللہ